جی بالکل اس وقت میں ڈی چوک کے بالکل قریب موجود ہوں یہاں پہ ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ بدستور کشیدہ ہے اور دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس کے پہ پتھراؤں کیا جارہا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی جارہی ہے تو شیلنگ کی وجہ سے جتنا بھی ڈی چوک اور اس کے اردگرد کا جتنا ایریا ہے اس میں کھڑا ہونا تک بھی مشکل ہے اور پولیس الکار قانون نافذ کرنے والے الکاروں کے ساتھ جو رینجر ہے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الکار جو ہیں وہ ڈی چوک جو کنٹینر لگایا گئے تھے اس کے اوپر بھی موجود ہیں رینجر نے تمام تر اس ایرے کا جو چائنا چوک کہہ رہی ہے ڈی چوک سے تھوڑا سا پہلے ہے اس کا تمام تر کنٹرول جو ہے وہ رینجر کے پاس ساتھ ایف سی بھی موجود ہے پولیس کے الکار بھی موجود ہیں اور اس کا جو ریڈ زون کا جو انٹری مینڈ ڈی چوک سے آگے جو ریڈ زون کہہ ریا ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا گیا ہے تو اس طرح وزیر داخلہ جو ہیں خود بھی وزیٹ کر رہے ہیں آئی جی بھی وقتاں فوقتاں یہاں آ رہے تو صورتحال یہی ہے کہ ابھی تک کارکنان جو ہیں کچھ کارکنان ڈی چوک پہنچے تھے لیکن زیادہ تر کارکنان جو ہیں وہ ابھی تک چائنہ چوک اور ڈی چوک کے درمیان جو ہیں وہ موجود ہیں شیلنگ کی جاری ہے ربر کی گولیاں فائر کی جاری ہیں یہ تمام تر سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ کچھ ٹائم سے یہاں پہ جاری ہے اور اس تمام ایریا کو میڈیا کے لیے بند کر دیا گیا اور ہر طرح کی جو ٹریفک کے لیے ڈی چوک چائنہ چوک اور میلوڈی سے لے کے ان تمام جس ایریاں پہ مظاہرین موجود ہیں ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ بند رکھا گیا